موسیقی 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 دون مصدر والمساعدہ امیغرہ کیا واقع تمنی بھی تجتے ہیں اور اس کا اپنے مساعدہ دیمارہ قلوب مظلوم امیغرہ امیغرہ که تک سلام امیغرہ جانب امتن ان شخصوم ہلا جانب ام ملے اور ضرور میں اور برمین امیغرہ اور کسر کارم جماز سلام ڈالی مے ملاق ہے آمی بان سلام جاتی کشورای تکو gallنام защند سلانتز ب cookies بتوحت اشتغیقا چنز برشگیت جés دولار جب ہمارے کا نابلہ شہد یا ہراע tinhaدے ہیں مجال اب کی نمبر nenhuma رب چھار جان دmmال انہی لکھن embarrassing ڈیموننوں سے ہراہچ ساروں بیچڑی یا نادرہ سے ہراہُ جمان زیادہ Architectای Ast Perfect total اس کیا جبارہ پر بارے ہیں جی حفظ کی طرح اور شبیات اک JJ ہے پر بارے جانب میں بیدے ہیں جی سکر بیدار مجھے ضرورت کاری اس سے کہا جسد یہ جو کامتنا ہے اس کے ساتھ سکر کامتنا ہے اس کی طرح کے ساتھ دعوت ایسا شب بالتبار ہوجاتیں ہے اور گنار ہمارا کیا تجربت هذا بارے ہیں جوارہ مجھ سے مجھے شبکatu ٹرمک برس ملے دانم ضارج ناگندر نے حمایت نگر ڈیویزن کا دورہ کرتے ہوئے مخلق رقیاتی کاموں کا اختیتہ انجام دیا رکھنے اسمبلی خیر کا بات وہ سابق وزید آنم ناگندر نے حمایت نگر ڈیویزن کا دورہ کیا اور ویٹل وارڈی کنگ کوٹھی علاقوں میں وارڈر پائپ لائن اور سی سی روڈ کا اختیتہ انجام دیا اس موقع پر کورپوریٹر محلک دنی رمن بیاس کے سینئے خائرین وہ دیگر بھی موجود تھے ایمیلے کے دورے کے مخلق پہ داتانگر کے رہائشوں نے وارڈر پائپ لائن تنسیب کرنے کی در خواست کی جس پر اٹھنے اسمبلی نیموز بگر دیا مل کا اضحار کرتے ہوئے رہائشوں کو جلد جلد پائپ لائن تی تنسیب کروانے کی یقین دہانی کروائی روسیتر اللہ میں exper دنسیب کروانے بھی سینئے دلسان کروانے کامیز موسیقی 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 ریاستی وزیر تلہ سانی سین واسیادو نے عوام سے خواہش کی ہو کہ وہ حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی تمام تدی سہولیات سے اتفادہ حاصل کریں پلنگانہ کے وزیر براہ سینماتوگرافی تلہ سانی سین واسیادو اور رکنہ اسمبلی کالیرو ونکرٹیشنل امبر پیج اور نلہ کنٹا میں بستی دوا خانوں کا افتحہ انجام دیا اس موقع پر تلہ سانی نے کہا کہ قریب عوام کی بلائی کے لیے بستی دوا خانے خائم کیے جا رہے ہیں سیفنیسٹر تلسیار کا مقصد غریب عوام تک سرکاری طبی خدمات کا درسائی حاصل کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ 160 سے زائد بستی دوا خانوں کے ذریعے لوگوں کو طبی خدمات فراہم کی گئی ہیں 134 قسم کے میڈیکل ٹیسٹ بھی مفت میں دستیاب ہیں وزیر نے حکومت کی طرف سے فراہم کی شانے والی ہر قسم کی طبی خدمات سے پائدہ اٹھانے کی عوام سے خواہش کی ہے موسیقی رنڈو دا کھڑا ماری نرسیگ کالی شوڑوں دان نید دا دے موکھی مانتری کارو پرسنل کا فیشیٹ جیشی تان کٹیز دا ہوا نیتوڑا ڈھالوچھا را بوتے ہیں موگینٹر نے کوٹو کوڑ سرکرکالا مہمارسل جیڈا بھی وانی جیرگی ہیں آئیتے کوٹو گوائینا تار با تھا کوٹ لوگوڑا ماری گوورنمنٹ سائد نوچی مرکوڑا مہمارسل دو زندگر واہمارسل جیسی کاندازن کا مص obtain استعلید ایک بری شکریہ جی نہیں ہے فاکرکالا را enormous Statlement موجود کو شکریہ جسوڑوں کو گوشوڑی ویفیشیمbing حما Indigenous places رو Comстранation شکریہ من طور queue کلنگانا ہائی کورٹ نے ملگو زلے کے خبائلیوں کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ زلے کے منگا پیت منڈل کے تئیس گاؤں آئین کے پانچ پر شیڈیل کے تحت آدے ہیں ملگو زلے کے خبائلیوں کی طویل زد جہد رنگ لائی ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اجل بویان کی سربراہیواری بنچ نے خبائلیوں کی جانے سے دائر کی گئی درخواست پر آر سماع کی ایڈوکیٹ کی پرباہ کرنے آدی واسوں کی طرح سے دلائل شرک کے دلائل شننے کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ تیس گاؤں آئین کے شیڈیل پانچ کے تحت آتے ہیں قبائلیوں کے حق میں عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد قبائلیوں نے اپنی پچھتر سالہ طویل زد جہد کامیاب ہونے پر جشن بنایا حدرباز شہر کے ملک پیٹ علاقے میں ایک شاپنگ مال کی لفٹ میں حاملہ خاتون سمیت بارہ افراد پھز گئے جسے آتیس کرو عملے نے محفوظ طور پر باہر نکال لیا تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ ملک پیٹ کے ایک شاپنگ کامپلیکس میں پیش آیا لفٹ میں بارہ افراد سوار ہوئے تاہم کسی فنی خرابی کی وجہ سے لفٹ درمیان میں ہی رک گئی پیٹر کے ذمہ داران نے اس کا علم ہوتے ہی فائر برگیڈ عملے کو بلا دی آتیس کرو عملے نے مخامی واقع پر پہنچ کر تقریباً آدھے گھنٹے کی جددہت کے بعد لفٹ میں فیصل افراد کو محفوظ طور پر باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی جس کے بعد سب ہی نے رہا تیسہ حاصلی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکمی اسمبلی کوسا مہیودی نے لنگرہوز علاقے میں اورکیٹ دی انٹرناشنل سکول کی برانچ کا افتتہ انجام دیا اورکیٹ دی انٹرناشنل سکول کی برانچ کا افتتہ انجام دینے کے مقے پر کاروان ایمیلے کے ہمراہ کارپریٹر محمد نصیر کے علاوہ سید قلیر اللہ حسینی خادری وہ دیگر بھی موجود تھے کوسا مہیودی نے سکول کی افتتہ کے بعد سکول کا تفصیلی موینہ کیا ذمہ داران سے بھی گفتہ گو کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اورکیٹ سکول کی پرنسپل جاکٹر زیبا تسلیم نے سکول کی برانچ کے افتتہ سمیت دیگر تفصیلات بتائی ہیں موسیقی 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 ہمارے بہت سارے برانچے ہیں اور یہ ہمارا 92 برانچ ہے اور ہمارا 92 برانچ ہے ہی جانے جاتے ہیں اور کو ڈرکیوٹاٹیوٹیز کے لیے جانے جاتے ہیں اللہ ور انڈیا میں اکیڈک میں ہم بچوں کو انگلیش ماتxter ای chamber ڈیوی اے ڈیوی ایڈیو آپ یہاں سے بات میں باغ رہنے ہیں جس میں بچوں کو ہم provide کرتے ہیں public speaking جو کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ important ہے so public speaking classes we are providing to the students so that students does not hesitate وہ hesitate نہ کرے دوسروں کے سامنے بولنے میں یہ سب سے بڑی ہمارے public speaking classes ہوتے ہیں ہم robotics بھی بچوں کو provide کرواتے ہیں coding provide کرواتے ہیں ہمارا astronoma club ہے horticulture we are providing to the child فینانشی لٹی portsی ویڑا پہ بھی اس کیا کیا سیکھتے ہیں بچوں کو ہم ہر چیزیں کرنے کی لئے سکھاتے ہیں کیسے وہ ایک مٹی سے بہت اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں ایک لکڑی سے بہت اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں ڈی آئی وائی میں بچوں کو ہم سکلچر وغیرہ بھی سکھاتے ہیں یہ سارے بہت اچھی انیشیٹیو ہے اورکیٹس کی جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سیکھیں ہمارے ساتھ رہ کے ہمارے پاس ایٹ لابز ہیں جو کہ ہم بچوں کو پروائیٹ کرتے ہیں جس میں روبوٹکس لاب ہے کمپیوٹر لاب ہے ڈی آئی وائی لاب ہے اے آئی لاب ہے کوڈنگ لاب ہے یہ ساری چیزیں ہم پروائیٹ کرتے ہیں ہمارے سکول میں ہرٹیکلچر کے لیے ہم ایک سمال پولی ہاؤس پروائیٹ کرواتے ہیں بچوں کو مونٹیسری لاب بھی ہے ہمارے پاس ایکٹیویٹی ایریا ہے ہمارے پاس چھوٹے بچوں کے لیے ہم دیکیئر ایکٹیویٹی بھی لے کے آئے ہیں beyond the bill activity بھی ہمارے پاس ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا art and craft lab بھی ہمارے پاس ہے سو بچوں کے لیے ایک full package ہے ہمارا سکول اور all over India میں ہی نہیں abroad میں بھی ہمارے planning ہے کہ آگے جانے کی اور بچوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکول میں اور بھی بچے آئیں اور join کریں تاکہ ہم لوگ بچوں کو یہ ساری سویدھائیں دے سکیں فریضہ حج کی ادایگی کے بعد ہندوستانی آزمین کے وطن واپس لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جرائے کے مطابق آٹھ تیاروں کے ذریعے دو ہزار چھ سو نانوے حجاج اکرام ہندوستان پہنچ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک لاکھ چھتیس ہزار دو سو انساٹھ اور مدینہ منورہ میں تین سو بیانوے حجاج موجود ہیں یاد رہے کہ حج کمیٹی کے ذریعے احتمام ایک لاکھ چالیس ہزار چھ سو انتیس حجاج نے فریضہ حج ادا کیا ہے جبکہ دیگر نے حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے حج کی صادت حاصل کی ہے یاد رہے کہ حجاج اکرام کی روانگی سے خبل ان کا سامان حاصل کرتے ہوئے اسے ائرپورٹ روانہ کر دیا جاتا ہے حجاج سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنی روانگی سے بارہ گھنٹے خبل توافع ویدہ سے پارک ہو جائیں اور اپنی رہائشی عمارتوں میں ہی موجود رہیں حجاج اکرام کو اپنے ساتھ زمزم نہ لے جانے کو کہا گیا ہے کیونکہ زمزم ہندوستان روانہ کر دیا گیا ہے دوسری جانب آزمین تمکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے آزمین آٹھ دن مدینہ منورہ میں سام کرنے کے بعد ہندوستان روانہ ہو جائیں گے حدرباز شہر کے علاقے ایراغ گھڑا میں ایک پرائیوٹ ٹرائیویلز کی بس بے خابو ہو گئی ریتو بزار کے خریب بس نے دو کاروں اور بعض موٹر سائیکل کو ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے اور ایک کار کو نقصان پہنچا تفصیلات کے مطابق بس کے بے خابو ہونے پر رہگیر اپنی جان بچانے کے لیے دورتے نظر آئے ایسا نگر پولیس سے مطابق آج صبح ساڑھے چھے بھجے یہ بس ایراغ گھڑا سے ایس آئی جا رہی تھی کہ اس دوران ایراغ گھڑا رہی تو وزار کے سگنل کے خریب بس کا ڈرائیور توازن کو بیٹھا جس کے نتیجے میں بس بے خابو ہو گئی اور سگنل کھلنے کا انتظار کرنے والی وہاں ٹھہری ہوئی کار اور موٹر سائیکلوں کو ٹک کر دے دی بس نے ٹرافک بوت کو بھی ٹک کر دے دی ہے اس حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے خریبی اسپتال منتخل کر دیا ہے اور ایک معاملہ درج کر چھانبیر میں مصروف ہو گئی ہے تپر چپترہ پولیس حدود میں ایک سینسر سالہ ضعیب خاتون کی ناش ان کے ہی مکان میں پائی گئی تفصیلات میں تابق ٹپا چپترہ پولیس حدود کے علی نگر علاقے میں ایک سینسر سالہ کلسوں بینامی خاتون اپنے مکان میں مردہ پائی گئی اطلاع منتہ ہی ٹپا چپترہ پولیس پلوس ٹیم کے ہمراہ ماخر پر پہنچ گئی اور ناش کو پوست مارٹنگ کیلئے اسمانیہ اسپتال منتخل کر دیا پولیس نے اس حسنے میں ایک مقدمات درج کر لیا ہے اور تحصیخات میں مصروف ہو گئی ہے ساؤت ایشین فوٹبال فیڈریشن چیمپینشپ کا آخری مقابلہ ہندوستان اور کوئت کے درمیان بینگلور کے سٹیڈیم میں کھیلا گیا ہندوستانی فوٹبال ٹیم کی حمایت میں سٹیڈیم وندے ماترم اور مات اچھے سلام کی آوازوں سے گون چکھا بینگلور کے شریف کنٹی رواز سٹیڈیم میں ہندوستان نے کوئت کو شکست دے کر سیف چیمپینشپ کا خطاب چکھ لیا ہے یاد رہے کہ یہ نوی مرتبہ ہے جب ہندوستان نے جنوری ایشیائی فوٹبال فیڈریشن چیمپینشپ جیت لی ہے گول کیپر گرپریت سنگھ سندو کے ایک گوئے کی کھلاڑی کے شورٹ کو بچا کر ہندوستان کو پتہ دلانے پر شائع کنٹ خوشی سے سرشار ہو گئے اور انہوں نے وندو ماترم مات اچھے سلام گیا فائنل مقابلہ دیکھنے کے لیے پچیس ہزار سے زائد شکستوں والا سٹیڈیوم کھچا کھچ بھرا دیکھا گیا مداہوں نے ہندوستان کی جیت کا پرچوش انداز میں جشن منایا ہندوستان کی مشرقی ریاست ناغلینڈ کے چومو کیڈی مازلے میں بارش کے دوران زمین کھسکنے کے سبب ایک بڑی چٹان خوامی شہرہ پر گر پڑی دو لوگوں کی موت ہو گئی اور دیگر تین زخمی ہو گئے چرائے نے بتایا کہ کوہی ماہ دھیماپور خوامی شہرہ پر بارش کے دوران ایک بڑی چٹان نیچے گر پڑی اور تین کاروں سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دو لوگوں کی موت ہوئی اور دیگر تین زخمی ہو گئے یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کاریں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اس واقعے میں زخمی ہونے والوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھڑتی کروایا گیا ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں 24 گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل، پلہ نمبر 150، اتاپور، ہیدراباد